السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم و الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین و علیہ و سادہ اجمعین مباد یہاں سوال ہے منال مشعل اور مرحہ کے معنی بتا دیں کیا یہ نام رکھنا درست ہوگا دیکھیں منال کے معنی حاصل ہونے والی چیز مقصود مطلوب جو ہے تحفہ اور حدیعہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مشال یہ لپیٹی جانے والی شال جسے کہتے ہیں اردو میں شال مشال یہ شال کے معنی میں جو شال جو اڑتے ہیں گلے میں جس کو بار بار لپیٹا جائے اس کو مشال کے تیر بھی زبان میں اور مرحہ کہتے ہیں ایسی بکری جو سفید بلکل سفید سفید بکری کو بھی مرحہ کہتے ہیں اور ایسی آنکھیں جس میں سرمہ نہ لگا جائے کاجل نہ لگا جائے بغیر سرمہ اور کاجل لگائی ہوئی آنکھیں یا مرحہ عورت کو بھی کہتے ہیں جو کاجل نہ استعمال کرے گی سرمہ نہ استعمال کرے گی وصل اللہ علیہ نبیر محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ